محمد بن عبدالوحب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر خوالیاں بھی بچتے تھیں دولتاشے بچتے تھے اس طرح سے اتنی برائی تھی اور ہر صحابی کی خبر پر ایک مزار تھی جن لوگوں کے لئے چھوٹے موٹے لوگ لوگ بھی نہیں غیر مسلم انسان اور جانور اور گھدے اور کتے جن کے لئے جو ہے عبادت کی موضوع ہو سکتے ہیں وہ ان کی خبریں بنا کر منتیں مانگ سکتے ہیں ان کے لئے انبیاء اور اصحاب رسول تو بہرحال ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں تو لوگوں نے بنا دیئے تھے بہرحال آپ نے اس زمانے میں ایک تبدیلی لائی اس بگاڑ کو تبدیل کیا صدھار لانے کے لئے اس شرک اور فتنے کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنی تعلیمات کو آپ نے عام کیا اور آل سعود کو اپنی تعلیمات کے طرف دعوت دی جو سعودی عرب جن کے نام سے آجا آل سعود سعودی عرب جن کے نام سے ہے تو آل سعود کو دعوت دی جب آل سعود نے اس دعوت کو خبول کیا تو خبول کرنے کے بعد یہ تحریک جو ہے ایک سیاسی شکل لے گئی پھر اور آج تک سیاسی شکل میں چلتی ہے تو سیاسی شکل اس نے لی اور پھر حکومت میں جب یہ معاملہ آ گیا کہ انہوں نے اس عقیدی کو اختیار کر لیا پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک دیگر انہوں نے جو ہے کچھ ایک دم تو نہیں کیا کچھ دہائیوں میں میں سمجھتا ہوں ایک پچاس سے ساٹھ سال میں دھیرے دیرے پھر تمام صحابہ کے اوپر جو مزارے گمہ دے اور تعمیرات تھی ہٹاتے ہٹاتے ما شاء اللہ پچھلے دس سالوں میں تو بخی کے اندر اب ایک بھی خبر آپ بچانے سکتے کیسے دس سال پہلے تک بھی اسمان ابن افان رضیان فاطمہ رضیان خبر واضح تھی اب تو وہ بھی نہیں ملتی بلکل پلین کر دیا تو دھیرے دھیرے پھر انہوں نے تبدیلی ایک ریویجن لائے اور اس حد تک برائیاں تھی اس زمانے میں خید محمد بن عبدالوحب رحم اللہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ جو ہے مکہ میں گئے اور مکہ میں جہاں کعبہ ہے جہاں لوگ مزید حرام ہے حرام کے بعد وہ ایک جھاڑ تھا وہاں عرب عورتیں آنکہ اپنا پیٹ ملتی تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی اور یہ توقع تھی کہ وہ جھاڑ ان کو اولاد دے سکتا ہے محمد بن عبدالوحب جب وہاں آئے اور کہا تو لوگ انتظار کرتے رہے کل تک مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں وہاں آئیں گا نا اوپر بابا توڑی چھوڑنے والا جھار توڑی چھوڑنے والا تھا کیونکہ معبود ہے نا کچھ نوں کچھ بدلہ لیں گا تو لوگ دیکھتے رہے جب دیکھیں صبح زندہ فجر میں آ گئے تو سب کوئی یقین ہوں گا سمجھا اتنی برائی ہو چکی تھی تو انہوں نے بہرحال اس کو تحریک پھیلائے تو اس اعتبار سے جو بیدتیں اور جو خرافات تھا اس اعتبار سے جو تبدلی انہوں نے لائے یقین انہیں ایک مجدد کی حیثیت وہ اپنے اندر رکھتے تھے اور بہت ساری تصنیفات انہوں نے کی الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں سے خامخواہ کی نفرت و دشمنیہ ہو جاتی ہیں لیکن دشمنیوں کا بدلہ بھی بڑے عجیب انداز سے نکالتے ہیں یا تا بہت سے لوگ جو محمد بن عبدالوحاب اور ان کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ وہاوی جبکہ یہ لفظ غلط ہے دیکھیں اگر کوئی تحریک میں شروع کروں تو میرے نام سے رہیں گا یا میرے باپ کے نام سے تحریک کہلائیں گے اگر کوئی تحریک میں چالوں کروں اور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تم اس سے متاثر ہو تو وہ میرا نام لیں گے یا میرے والد کا نام لیں گے کہ بھائی ان سے متاثر ہے کس کا لیں گے میرا لیں گے تو محمد بن عبدالوحاب عبدالوہب والد ہے جن کی تحریک ہے کون ہے محمد ہے اب محمد کے اتبار سے کوئی کہیں گے تو محمدی ہو جائیں گے تو محمدی سے نہیں ملتا تو وہاہبی باپ کی نام عجیب بات ہے تحریک بیٹے کی اور نام باپ کا وہاہبی کیسا ہوں گے محمدی ہوں گے نا عبدالوہب تو باپ کا نام ہے تحریک چلانے والا محمد ہے تو وہ اب محمدی تو نہیں سکتے وہاہبی دوسرا وہاہبی کون لوگ ہیں وہاہبی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے دیکھئے وہاہبی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیا کہہ دیتے ہیں تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پر لیلانا چاہیے کبھی استعارتا کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہاہبی ہے یہ تہت وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالی نے روکا ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہاہبی کہا جاتا ہے نجد میں آج سے تقریباً دھائی سو سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی محمد ابن عبدالوہب انہوں نے دین کی خدمت کی دین کی اصلاح کا کام کیا جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھیں مشرکانہ اعتقادات بدعات ان کا قلع قبع کیا اور ایک تحریک شروع کی اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابرتا ہوا قبیلہ تھا یہ تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں وہ اب شیخ محمد بن عبدالوحاب کے خاندان کے پاس اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی پہلے نجد میں حکومت بنی پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو ہر مین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آگئے تو یہ جو ایک سلطہ چڑا ہے تو اب ان میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے کوئی مسلح تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا اور انریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی شاید اسمائی شہید اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کی جو تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیا ان کے خلاف تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے کہتے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب جو ہے بلکل دیکھیں نا بات سنیں اگر ان کا عقیدہ غلق تھا تو جس ملک میں اللہ نے ان کو عزت دی غلق دی وہ تو اسلام نافذ کر گئے تمہارے حلوہ کھانے والوں نے ایک بستی میں بھی اسلام نافذ کیا ہے صحیح العقیدہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ پہ پہلوکار دے موسیقا 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 موسیقی